سمیدھان کے لچیلے پن، اس کے لوچ اور سنشودھن کی گنجائش کو سمجھنے کے بعد ہم جانے دوسرا بندو سمیدھان کا مہتپورن ہے وہاں ہے سنگی راج ویوستہ پر سہمتی یہ بڑی دور درشتہ درشاتہ ہے ہمارے سمیدھان نرماتاؤں کی کہ انہوں نے ایسی شاسن ویوستہ کو لاغو کرنے کا پراؤدھان کیا جسے ہم سنگی راج ویوستہ کہتے ہیں سنگی کے کیا مانگنے ہیں یہ آپ نے سنگ واد کے ادھیائے میں پڑھا ہوگا لیکن پھر بھی دو بندو میں یہاں بتا دوں سنگی دیش یا سنگی شاسن ویوستہ ایک ایسی ویوستہ ہے جہاں پر دو طرح کی سرکاریں ہوتی ہیں ایک تو کیندر میں جسے کیندر سرکار کہتے ہیں اور دوسری راجیوں میں جسے راج سرکاریں چلاتی ہیں ہر راج میں ایک راج سرکار ہوتی ہے اور ان سب کے اوپر کہنا چاہیے ایک کیندر سرکار ہوتی ہے تو دو طرح کی سرکاروں کا جہاں شاسن ہو کا سامنجت سے ہو اسے سنگی ویوستہ کہتے ہیں فیڈرالیزم 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 انڈین کانسٹیٹیوشن فیڈرالیزم بھارت ایک ایسا دیش نہیں جو ہاں پورے دیش میں کیول ایک ہی سرکار ہو اور نہ ہی بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ کیندر میں کوئی سرکار نہ ہو اور سب کیول راج سرکاریں ہی ہوں بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں کیندر میں ایک سرکار ہے اور ہر راج کی ایک سرکار ہے ایسی ویوستہ کو سنگی ویوستہ کہتے ہیں اس پہ سب لوگ کی سہمتی تھی سمجھان میں ایسے پراؤدھان بھی کیے گئے ہیں جس میں راجیوں کی شکتی کو ان کی سہمتی کے بینا نہیں ہٹایا جا سکتا راجیوں کی شکتی کو ان کی سہمتی کے بینا نہ ہٹایا جائے اس بند پر تھوڑا سا وستار سے سمجھنے کی جرت ہے ویسے آپ نے سنگھواد کے تحت اور راجی سرکاروں سے سممندت ادھیائے کے تحت آپ نے پڑھا ہے جس میں مکھے منتری راجی پال آ دی آتے ہیں پھر بھی یہاں بتانا آوشک ہے کہ شکتیوں کا ارث کارک کھیتر کا ویبھاجن راجی سرکار کن کھیتروں میں کانون بنا سکتی ہے کاروائی کر سکتی ہے یا راجی سرکار کے دائرے میں کون کون سے ویبھاگ آتے ہیں اور کیندر سرکار کے دائرے میں کون کون سے ویبھاگ آتے ہیں ان کا کارکشتر کیا ہے کہ سیما تک وہ راجی سرکاروں کے معاملے میں دکھل دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اس کو بھی ہماری پستک میں سمبردھان میں سپشٹ کر دیا گیا ہے اور اسی لئے بڑی سنتلت ہے جہاں تھا میں نے پور کا بندو بتایا کہ ہمارا سمبردھان بڑا سنتلت سمبردھان ہے یہ اس کی ایک اچھائی ہے اور اس کے پکش میں بندو بتایا ایسے ہمارے سمبردھان کے سنتلن کا کارن ہے کہ سنگھی راجی ورسطہ پر سہمتی رہی اور اس سہمتی کے علاوہ مطلب سہمتی اس لئے جروری تھی کہ ایسا نہیں تھا کہ سبھی لوگ کیول کیندر سرکار چاہ رہے تھے یا سبھی لوگ کہہ رہے تھے نہیں کیندر سرکار نہیں چاہیے کیول راجیوں میں سرکار ہونی چاہیے نہیں اس بات پر عام سہمتی تھی سمبردھان سبا کے سدسیوں کے بیچ جن کے سنکھیا پانچ سو پینسک چھ سک تھی کہ دیش میں سنگھی سرکار ہوگی اور تو اور اس میں سہمتی کے آگے بھی انہوں نے سپشٹ کر دیا کہ کیندر سرکار کی کیا ویبھاگ ہوں گے جسے یہاں شکتیاں کہا گیا ہے شکتی کارت بہو بل نہیں طاقت نہیں شکتی کارت ہے ان کے کارکشتر ان کا دائرہ کن ویبھاگوں میں کیندر سرکار قانون بنا سکتی ہے یہ سپشٹ کر دیا گیا اور کن ویبھاگوں میں کن معاملوں میں راج سرکاریں قانون بنا سکتے ہیں یہ بھی سپشٹ کر دیا گیا اور کچھ ایسے بھی ویبھاگ تھے جس میں مانا گیا کہ دونوں سرکاروں کی صحامتی کی ضرورت ہے تو ایسا تیسری شرنی بنائی گئی پہلی شرنی کے اندر سرکار کی تھی اس کو سو بھاگوں میں سو ویبھاگوں کا اس کو جمعت ملا اس کی شکتیاں سو ویبھاگوں میں تھیں سو وشیوں میں تھیں وشی اور ویبھاک کارتھ ہوتا ہے ویدیش ویبھاگ ریل ویبھاگ سیویل ایوییشن ویبھاگ ڈیفنس ویبھاگ رکشہ ماملہ فائنانس ویبھاگ وطیعہ ماملہ آدھی آدھی ایسے مدے جو راشٹری مہتوکے ہیں جو انتر راشٹری مہتوکے ہیں اور راشٹری مہتوکے ہیں انہیں کیندر کو دے دیا گیا ایسے کتنے ویبھاگ سو اس کے بعد دوسری شنی آئیں راجی کو دیا گیا بچے ہوئے جو ویبھاگ تھے ان میں سے سمبھوتہ ایک سٹھ ویبھاگ راجی کو دیا گیا اور پھر اس کے بعد ان ویبھاگوں میں راجی سرکار ہی کانون بنا سکتی تھی کیندر کو اس میں ادھکار نہیں تھا ویسے ہی جیسے سو ویبھاگ جو کیندر کو دیا گیا تھے اس میں کیول کیندر سرکار کانون بنا سکتی تھی راجی نہیں لیکن جیسا میں نے بتایا ایک تیسری شرنی بھی تھی جس میں دونوں کے سہمتی کے عوش کتا تھی اور وہ تیسری شرنی میں باون بھی بھاگ تھے ادھران کے لئے شکشہ شکشہ کا جو معاملہ ہے پورو میں وہ کیندر کے ہاتھ میں تھا کیندر سرکار اس پہ کانون بناتی تھی پھر جیسے جیسے سمائے بدلہ یہ محسوس کیا گیا کہ شکشہ کو کیندر سے ہٹایا جائے اس میں راج سرکاروں کی بھی سہمتی کی جرت ہوتی ہے شکشہ کے معاملے میں کیونکہ ہر راج کی اپنی اپنی پدھتی ہے اپنی پرمپرہ ہے اپنی سانسکرتی ہے اپنا اتحاس ہے اپنا بھوگول ہے ان کا کیا ہوگا تو اس لیے اس کو راج میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ یہ راج میں ڈالتے تو ہر راج اپنی پدھتی سے شکشہ دیتا اپنے طریقے سے شکشہ پدھتی بناتا اور ہر راج ایک طریقے سے دیش تک کے روپ میں سامنے آتا تو ان سمسیہ سے بچنے کے لیے شکشہ کو تیسری سوچی میں ڈالا گیا ساموورتی سوچی جسے کہتے ہیں یہ سوچی کچھ نہیں شکتی ہے تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ سمبدان کے جیونت ہونے کا کارن یہ بھی ہے کہ راجیوں کی شکتیوں کو بڑا سپشٹ کر دیا گیا اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کی سوہمتی کے بینا یہ شکتیاں کم نہیں کی جائیں گے کہ اندر ہاوی ہونے کی کوشش کرے گا تو راج چاہے تو کہ اندر کے اس ہاوی ہونے کے پریاس کو کاٹ سکتی ہیں روک سکتی ہیں اس میں بادہ بن سکتی ہیں ایسا قانونی پراؤدھان سمبدان میں کیا گیا ہے اس لیے بھی ہمارا سمبدان جیونت بنا ہوا ہے ٹکراؤ کی ستھی جب آتی ہے کانونوں کو لے کر وشیش کر سموورتی سوچی کے وشیوں پر اظہارن کے لیے شکشہ کے مددے پر یدی قویر راجعہ اور کندر کے بیچ میں ٹکراؤ آئے تو سہمتی بنانے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے اور اس کا پراؤدھان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے سہمتی پائی جا سکتی ہے ارجت کی جا سکتی ہے تو یہ بندو بہت محبت ہے کہ راجعہ سرکاروں کے سہمتی کے بینا ان کی شکتیوں کو کم نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو جو ایک سکت ویبھاگ دیے گئے ہیں اس میں سے ایک آت کم نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے پکش ہیں کہ کینڈری مہدکے کی سمتیان سنشوذن کے دائرے سے اسے باہر رکھ دیا جائے ایک اور سمتیان سنشوذن کا پرستاو ہے لیکن یہ بھی سنشت کیا گیا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر کسی کو بھی کسی طرح کی چھیڑ خانی کا ادھکار نہیں رہے گا ارثات وہ کونسی باتیں ہیں سمبیدھان کا مول سوروپ سمبیدھان کا مول سوروپ یہ مول سوروپ میں کسی بھی طرح کا سنشوذن نہ کینڈر کر سکتا ہے نہ راجو کر سکتا ہے اور نہ ہی دونوں مل کے کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا تو کچھ پکش اتنے کینڈری مہدکے کہ سمبیدھان سنشوذن کے دائرے سے انہیں باہر ہی رکھ دیا گیا سمبیدھان سنشوذن کے دائرے سے باہر رکھ دینے کا ارث یہ سنشت کر دینا کہ کسی بھی طرح کی سرکار سمبیدھان کے مول روپ میں کسی بھی طریقے سے پریورتن نہ کر سکے اسی لیے بھی ہمارا سمبیدھان جیونت بنا ہوا ہے اور وہی سمبیدھان ستت روپ سے چل رہا ہے عباد گتی سے وہی سمبیدھان چل رہا ہے کیونکہ مول دھانچے کو کوئی چھو نہیں سکتا اب وہ مول دھانچہ کیا ہے اس پر آگے چرچہ کریں گے اس کے علاوہ کچھ معاملے ایسے بھی ہیں جو بڑے سامان نی رہتے ہیں اس میں بدلاؤ کرنا سرال کر دیا گیا سامان نی طریقے سے آپ اس کو بدل سکتے ہو ایسا بھی کر دیا گیا ہر بار کیونکہ روز پریورتن ہو رہے ہیں ساماجک پریورتن راجنیتک پریورتن آرثک پریورتن یہ پریورتنوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے بدلاؤ کی اس میں دی روز روز اس کٹھن پرکریہ کو لائے جائے سمبیدھان میں سنشوذن کا جس کا پراؤدھان کیا گیا ہے تو قانون بنانے میں بہت سمیہ لگ جائے گا تو جو سامان نی مددے ہیں جس پہ قانون میں کچھ بدلاؤ کرنا ہو ایسے سامان نی مددوں میں قانون بدلاؤ کی پرکریہ کو بڑا سرل رکھا گیا ہے کچھ معاملے اتنے سامان نی مان لیے گیا ہیں کہ سنشد ان سامان نی کانونوں کو بنا کر سویم سنشوذن کر دے سنشد میں جو بھی دل بہومت میں ہے جس کی سرکار ہے وہ ہاتھ اٹھا کے ادھی کہہ دے کہ ہاں یہ ہمیں سوکار ہے تو بدل گیا ہے پر یہ کنی ستیوں میں سامان نی کانون سامان نی ماملوں میں اسی لئے لچیلا پن ہے اچھا لچیلا پن ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ ٹوٹ جائے وہ کیا ہے اس کو کیسے رکا گیا ہے اس پر آگے ہم بات کریں گے ایک اور ہمارا سمیدھان لچیلا ہے امید ہے کہ آپ لچیلے کار سمجھ گیا ہوں گے الیسٹسٹی ربر کے گن جسے ہم بینڈ کر دیں پلاسٹک کا پائپ ہوتا کسی بھی دشاں میں موڑ دیتے ہیں اور پھر وہ واپس اپنی جگہ پہ آز آتا ہے تو لچیلا پن تو ہے لیکن دوسری اور بہت کٹھور بھی ہے تو اس کے بیچ میں سامنجت سے بیٹھانے کے لیے یہ سنشت کرنے کے لیے کہ سنشوذن کی پرکریہ کو بڑا ہلکہ نہ لیا جائے اور یا سنشوذن کی پرکریہ کو بہت کٹھن مانتے ہوئے سنشوذن ہی نہ کیا جائے یہ دونوں ہی ستھیاں بڑی خطرناک ہیں جدی روز روز سنشوذن ہوتے رہا تو ایک اگلی سمسیاں کھڑی ہو جائے گی ویسے بھی ستر ورشوں میں جیسا میں نے بتایا ایک سو پانچ سنشوذن ہو گئے ہیں وہیں امریکہ میں دھائی سو ورشوں میں ماتر پچیس سنشوذن کیا اوچت کیا انوچت میں اس پر یہاں نہیں ٹپنی کرنا چاہتا پر اتنا سمجھ لیں کہ یدی اس کو اتنا کٹھور بھی بنا جیا جائے سنشوذن کی پرکریہ کو کہ لوگ سنشوذن کرنے سے ہی کترائیں تو کیا ہوگا ایک دن سمویدھان کو آمول چول روپ سے بدل دینے کی بات آ جائے گی اور اسی ستھیتی کو کہتے ہیں کرانتی اسی ستھیتی کو کہتے ہیں کرانتی روس میں یہی ہوا سوویت سنگ میں یہی ہوا فرانس میں بھی یہی ہوا وہاں پر سمیہ کے ساتھ ساتھ جو ستہ پکش تھا اس نے کانونی پرادھانوں میں بدلاؤ نہیں کیا اور پرنام کیا ہوا جنتہ سڑک پہ آ گئی کرانتی ہوئی اور پورا کانون بدل دیا پورا سمویدھان بدل دیا بھارت میں ویسی ستھی نہیں آنے کے لیے ہمارے سمویدھان نرماتاؤں نے سمویدھان میں ہی یہ سمویدھانک پرادھان کیا ہے کہ تین ویبھنی طریقے ہیں جس کے تحت ہم سمویدھان میں سنشو دھن کر سکتے ہیں پہلا تو میں نے آپ کو بتائی دیا سامانی ارثہ سنسد میں پرستاؤں کو رکھو جدی سامانی مددے ہیں تو سامانی بہومت کے آدھار پر کچھ انچھے دوں میں ایک پرکریہ کے تحت بدلاؤ کر دو ہمارا جو سمویدھان ہے اس میں 22 ادھیائے ہیں 22 پارٹ اور 395 سے زیادہ آرٹیکلز ہیں اور اس کے بعد اس میں جس کو بولتے ہیں اپنڈکس وہ آٹھ تھے اب تو بارہ جب سمویدھان نرماتاؤں نرماتاؤں نے سمویدھان بنایا اور دیش کو سوپا گیا تو اس ہمیں آٹھ اس میں انچھے د تھے انگریجی میں اسے کہتے ہیں اپنڈکس اور یہی سنشوذن کا پرنام تھا کہ اب آٹھ کے بدلے یہاں بارہ اپنڈکس ہو گیا چار کچھ مکھ مددوں کو سمویدھان میں آخری میں جوڑا گیا یہ سنشوذن کے ہی کارن سنبھاؤ تھا تو پہلی پرکریا سمپل مجورٹی آف ایمپیز ان لوک سبھا راج سبھا بہمت کے آدھار پہ سامان مددوں میں بدلاؤ لانا ہو تو ایک پرکریا کو فالو کر لو ہو جائے گا وہ پرکریا بڑی سرل ہے اس پہ وستار سے جانے کی جورت نہیں پر یہ طریقہ یہ ہے اب دوسرا کیا ہے سمویدھان سنشوذن کی پرکریا میں دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ ہے دونوں صدنوں میں کون سے دونوں صدن سن صد کے دونوں صدن پارلمنٹ کے دونوں صدن لوک سبھا اور راج سبھا ان میں الگ الگ وشیش بہومت کے آدھار پر متعدان ہو وشیش بہومت کارت کیا ہوتا ہے دو تی ہائی کیول بہومت نہیں سپاشت بہومت مطلب کیا ہوتا آپ نے پڑھاؤ روز کی سپاشت بہومت سے پرستا پارت ہو گیا سپاشت بہومت کارت یہ ہوتا ہے جتنی سنکھیا ہے اس کا آدھا پلاس ایک ون جتنی سنکھیا آدھا پلاس ون جیسے لوگ سبھا میں 545 ہیں 545 اس کا آدھا کتنا ہوا 273 یا 272 پلاس ون ایک ہی زیادہ ہوا ایک مت سے زیادہ اید اس کو پڑ گیا تو وہ پرستاؤ پارت مان لیا جائے گا سامان نیش ستی میں لیکن یہ جو دوسری پدھتی ہے اس میں دو تہائی کی جرت ہے اور سنسد کے دو تہائی نہیں یاد رکھیں گے سنسد کے دونوں صدنوں میں الگ الگ طریقے سے الگ الگ بیٹھ کر راج صبح میں 200 الگ بیٹھ کے پرستاؤ پاس کریں دو تہائی بہمت سے لوگ صبح میں 545 لوگ الگ بیٹھ کر پرستاؤ پاس کریں دو تہائی بہمت سے تب جا کے اسے پارت مان جائے گا اور وہ ابھی انوچھے 368 کے تحت تو یہ تھوڑی کٹھن پرکریہ ہے تو وشیش بہمت کی جہاں تک بات ہے سنسد میں سمیدھان سنشودhan کے لئے وہ سمجھنے کے لئے ایک بار اور تھوڑا ادھارن کے ساتھ سمجھنے کوشش کریں پہلی بات سنشودhan دھرک کے پکش میں متدان کرنے والوں کی سنخیہ سدن کے کل سدسیوں کی سنخیہ کی کم سے کم آدھی ہونی چاہیے ادھارن پہلے تو پانچ سو ترالیس جو اس کی کل سدسی سنخیہ ہے اس کا آدھا ہوا دو سو بھا تر سو پہلی شرط یہ ہو گئی اب دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ سنشودhan کا سمرتھن کرنے والوں کی سنخیہ سمجھنے کی کوشش کریے سنشودhan کا سمرتھن کرنے والوں کی سنخیہ متدان میں بھاگ لینے والوں کا دو تہائی ہونا چاہیے یہ ہوگئی دوسری شرط یہاں پہ یاد رکھیں گے سمرتھن کرنے والوں کی سنخیہ متدان میں بھاگ لینے والوں کی سنخیہ کا دو تہائی ہو پکش میں متدان کرنے والوں کی سنخیہ must be greater than 272 it means کیا متدان کرنے والوں کی سنکھیا شرط پہلی جو ہے اس کو تو پہلے چک کرنا ہوگا اس کو پہلے سنشت کرنا ہوگا کہ پہلی شرط پوری ہو رہی ہے کی نہیں اگر تین سو لوگ ہی اپرستیت ہیں تب کیا ہوگا پہلی شرط کیا ہے پھر ہم واپس جائیں دو سو بھتر تو پکش میں ہونے ہی چاہیے یہ بات تہ اور یدی ہے پکش میں دو سو بھتر ہیں تو اگلی شرط ارثات condition number two check کریے ورنہ نہیں باسپسٹ ہو گئی تو تین سو اپستیت ہیں یدی ایک ادھارن لے تو ویدھیک پاریت کرنے کے لیے دو سو بھتر چاہیے ہوگا یدی تین سو اپستیت ہے تو تو ایک ادھارن کے روپ میں بتایا ہے سنکھیا اوپر نیچے ہو سکتی لیکن نیونتم سنکھیا دو سو بھتر ہونی چاہیے اس میں کوئی کسی بھی طرح کی شنکہ نہ ہو اب دوسری ستیت میں آتے ہیں اور وہ اگر چار سو پچاس یا اس کے آس پاس ہیں مان لیجے چار سو پچاس ہیں تو کیا پکش میں دو سو بھتر لوگ ہیں کی نہیں ہیں یہ سنشت کرنا ہے چار سو پچاس یا اس کے آس پاس ہوں تو جو آدھی سنکھیا بتائی گئی ہے لوگ صبح کے سدسیوں کی آدھی سنکھیا اتنے اس کے پکش میں ہے کی نہیں تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے دو تہائی دیکھنے کے لیے چار سو پچاس دو تہائی کیا ہوا تین سو تو دو سو بھتر چاہی ہو گیا یہ ایسی ستیت میں بیدھیک پارت ہو سکتا ہے پارت کیا جا سکتا ہے تو وشیش بہومت کے لیے کیا سنکھیا ہونی چاہیے منموم اپستیتی کے لیے دو سو بھتر ملٹیپلائیڈ بائی تھری بائی ٹو ارسہ چار سو آٹھ کتنے میں سے یہ سنکھیا ہونی چاہیے پانچ سو ترالیس کا چار سو آٹھ اپستیتی تو آدھر شستیت یہ بنتی ہے کہ تم ویدھان سنشودن کے لیے نیونتم منم چار سو آٹھ سدس اپستیت ہونے چاہیے رائٹ چار سو آٹھ کیوں پانچ سو ترالیس کا دوتی ہے چار سو آٹھ اپستیت ہونے چاہیے حالانکہ ایسا ادھکتر ہو نہیں پاتا اسی لیے یدی اتنے نہیں ہیں تب کیا ہوگا یدی اتنی سنکھیا نہیں ہیں جو سامانے تیار نہیں ہو پاتی تو پہلی شرط ارثات دو سو بہتر پر ہی سنشودن کرنا پڑ جاتا ہے سنشودن کرنا پڑتا ہے امید ہے باپ اس تھیتی کو وشیش سنشودن کی اس تھیتی کو پسٹ روپ سے سمجھ گیا ہوں گے تو یہ تھوڑی کٹھن پرکریہ ہے اور کٹھن کیوں ہے کہ بہمت دل لوگ سبح میں جہاں پہ چناؤں سے لوگ آتے ہیں وہ یدی کوئی سا پرستاؤ پاس کرنا چاہتا ہے کوئی سا کانون بدلنا چاہتا ہے سنشودن کرنا چاہتا ہے اور انی دلوں کو یہ پرستاؤ اچت نہیں لگتا اور ان انی دلوں کا یدی راج سبح میں بہمت ہے تو وہ وہاں پرستاؤ کو خارج کر دیں گے سنشودن کو پرستاویت سنشودن کو خارج کر دیں گے تو یہ کانون ہی نہیں بنے گا سنشودن ہی نہیں ہوگا ایسی ستی میں یہ کیندر سرکار کے لیے جروری ہو جاتا ہے کہ دونوں صدروں میں اس کا بہمت ہو الگ الگ اور یا دونوں صدروں میں اس کے پرستاؤ پر سہمتی رہے ویبن دلوں کے بیچ تو دلوں کو اپنے پکش میں لانا ایک بڑا کٹھن کام ہوتا ہے اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو دوسری پدھتی ہے وہ تھوڑی جتل ہے جہاں پہ ویروزی دلوں کا سہیوگ یا راج سبھا میں دو تہائی بہمت والی بات آوشک ہے اب تیسری پدھتی کیا ہے ابھی آپ نے پہلی پدھتی دیکھی اس میں سنشد کو ادھکار دے دیا گیا کہ اس کو جو بدل نہ ہو بدلنے بہمت سے سادے بہمت سے اور لیکن وہ ماملے وہی ہونے چاہیے سیدھے سادے سرالک ماملے کوئی جیادہ کامپلیکس کانون نہ ہو دوسری شدی میں میں نے آپ کو بتایا پھر سے سنشد کو ہی ادھکار ہیں لیکن میجورٹی ٹو تھرڈ ہو دو تہائی لوگ کا سپورٹ ملے اور الگ الگ تھوڑا کٹھن ہو گئی نہیں پرکریہ اب تیسری پرکریہ اور کٹھن ہے اور یہ تیسری پرکریہ میں ایسے اہم مددوں میں سنشدن کیا جا سکتا ہے جو بہت پربھاوکاری سنشدن ہو جو سمویدھان کے مول ڈھانچے میں تو بدلاؤ تو کری نہیں سکتے پر کافی حد تک سمویدھان کی دھارہ کو پربھاوت کر رہا ہو سمویدھان کی دشا کو پربھاوت کر رہا ہو سمویدھان کی آتما کو پربھاوت کر رہا ہو ایسے جو مددے ہیں اس پر یدی بدلاؤ کرنا ہے سنشدن کرنا ہے ایسے بھی کچھ ہوئے ہیں سنشدن جس کا ہم آگے جکر کریں گے ایسی ستھت میں تیسری پرکریہ ہے تیسرا طریقہ ہے اور وہ طریقہ کیا ہے پھر سے میں دوراؤں گا پورو کے دو طریقے جس کا میں نے جکر کیا اس میں راج سرکاروں کی کوئی بھومکہ نہیں ہے یدیوپی دیش سنگھی ہے فیڈرال ہے راج سرکاروں کا بھی اپنا اتتو ہے وجود ہے لیکن جب یہ سنشدن کی بات ہوتی ہے تو سامانے کانون کے سنشدن میں اور کچھ حد تک تھوڑے اور بڑے کانون کے سنشدن میں راج سرکاروں کی کوئی بھومکہ نہیں لیکن یدی مول دھانچے کو چھوٹا ہوا کوئی سمبیدھانک سنشدن دکھتا ہے تو یا بہت اہم مددہ کوئی دکھتا ہے تو ایسی استطیق میں وشیش بہومت کے علاوہ ارثات سنشد میں الگ الگ پارت ہو دو تہائی سے اس کے علاوہ آدھے راجیوں کی سہمتی بھی ضروری ہے دیش میں کتنے راجے ہیں اٹھائیس جمعین کشمیر انتیسوہ راجے تھا تین سو ستر دھارہ لگنے کے بعد جمعین کشمیر راجے نہیں رہا کم چکم آج کی تاریخ تک نہیں وہاں کیندر شاسد ہو گیا تو انتیس کے بدلے اٹھائیس راجے ہو گیا اور آٹھ کے بدلے نو کیندر شاسد پردیش ہو گیا کیونکہ جمعین کشمیر یہاں آ گیا تو یدی اٹھائیس راجے ہیں تو چودہ راجیوں کی سہمتی بھی چاہیے ہوتی ہے بہت خاص مددوں پہ وہ بھی اس پشت کیا گیا ہے کن کن مددوں پر جس پر آگے چرچہ ہو گئی یہ ہو گیا تیسرا طریقہ تو اتینت وششت مددوں پر راجے سرکاروں کی سہمتی بھی ضروری ہے اور راجے سرکاروں کی سہمتی کتنی کم چکم آدھے راجے سہمتی دیں اور آدھے راجے کی سہمتی کارت مددل میں جو مل ایس بیٹھتے ہیں ان کی سہمتی ہونا ضروری ہے تب جا کر راجیوں کی سہمتی اور وہ چودہ راجیوں کی سہمتی بھارت کے پریپریکش میں آج کی تاریخ میں مانا جائے گا نیم کہتا آدھے راجیوں کی سہمتی وہ سنشودھن کے ہیں بہت لچیلا پھر تھوڑا کم لچیلا اور پھر بلکل ہی لچیلا نہیں بہت کم اور اسی لیے ہمارا سمیدھان جس کا تس بنا ہوا ہے اندر کی کچھ لائنیں بدل گئی ہیں سمیں کے ساتھ جرورت کے انسار پر مول ڈھانچہ وہ ہی ہے تو سنشودھن ہمارا سمیدھان جیونت ہے جیونت ہونے کا مکھ کارن اس میں سنشودھن کا پراؤدھان ہے اور سنشودھن تین پرکار سے ہو سکتا ہے سادھارن بہومت دوارہ سنسد کا سادھارن بہومت سنسد کا وشیش بہومت اور تیسرا سنسد کا وشیش بہومت اور راج ویدھان سبھا آدھے راجیوں کی راجیوں کی ویدھان سبھا کی سنسطی کی سہمتی کی انومتی اس کے بات سنشودھن اب آپ کے من میں یہ کوتوحل جرور بنا ہوا ہوگا کیا خیر سامانی ماملے کارت کیا ہے ایسے کون سے ماملے جس میں سنسد کی سامان بہومت سے کانون بن جائے یا سنشودھن ہو جائے اور جیسا میں نے بتایا کہ ہمارے سمیدھان کے جیونت ہونے کا ایک یا ہمارے سمیدھان کے ستر ورش تک عباد گتی سے بنا کسی ویواد کے چلنے کا ایک کارن یہ ہے کہ اس میں بدلنے کا پراؤدھان ہے تو اور ہر چیز کو سپشٹ کر دیا گیا ہے یہاں تک کہ سرکار کے دائرے بھی سپشٹ کر دیا گیا ہیں اسی پرکار کون مددوں پر کن مددوں پر سمویدھان سنشودھن سامان طریقے سے کیا جا سکتا ہو جس میں ماتر بہومت چاہیے سنسد کا جس میں ویوستھائیں 368 368 کے تحت ہوں اور اس سے باہر ہوں جیسے نئے راجیوں کا پرویش یا گتھن نئے راجیوں کا آنا بننا یا اس کا نرمان دوسرا نئے راجیوں کا نرمان اس کا خیتر سیما سمبندی ماملے راجیوں کے نام پریورتن یہ سنسد کے سادھارن بہومت سے سنشو جد کی جات دوسرا دوسرا خیتر جہاں پر سنسد سامان بہومت سے کر تکتا ہے راجی ویدھان پریشت کا نرمان ویدھان پریشت تک کیا مطلب ہے ویدھان مندل نہیں بولا جا رہا یاد رکھیں ویدھان مندل مطلب جیسے سنسد ہے اور اس کے دو سدن ہیں سنسد کو پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کے دو سدن ہیں ایسی راجی میں ویدھان مندل جس کے دو سدن ہیں ایک ویدھان صفحہ کہلاتا اور ایک ویدھان پریشت کہلاتا بہت سے راجیوں میں ویدھان پریشت نہیں ہے لیکن یدی کہیں ویدھان پریشت لانا ہو تو اس کے نرمان اور سامت کے لئے سنسد پریاب تھے اگلا سنسد میں گن پورتی کتنے لوگ رہیں گے کورم کورم ارثت کیا ہوتا نیون تم سنکھیا چوتھا سنسدوں کا ویتن اور ان کا بھت سنسدوں کا ویتن اور بھت اور پانچوا راج بھاشا کا پریو یہ ایسے مددے ہیں جس پہ سنسد کانون بنا سکتا ہے اور سامانے پرکریہ میں اس میں دیکھئے روچک بات یہ ہے کہ سنسد کے سنسدوں دوارہ اپنا ویتن اور بھت بڑھانے گھٹانے کے لیے جدی کچھ بدلاؤ کرنا ہیں تو بڑی سامانی پرکریہ سے کر سکتے ہیں اور اسی کا پرنام ہے کہ سانسدوں کی تنخہ ان کی سوویدھائیں ان کے ساج و سامان میں کافی وردھی دیکھی جاری ہے 1950 کی تلنا آج سے کریں تو آپ بہت انتر پائیں گے اور شاید اسی لیے انہی سوویدھاؤں کو پانے کے لیے لوگ راجنیتی میں جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ جانتہ کی سیوہ کر سکیں خیر یہ مددہ تھوڑا سا الگ ہے لیکن یہ بندو میں نے اس لیے اٹھایا آپ کو کہ آپ کو یاد رہے کہ سامان پرکریا کے تحت ویتن بھتے والا ماملہ کبھی یاد آپ کو سوال پوچھا جائے تو کم سے کم یہ ماملہ آپ رکھ سکتے ہوں دارن کے روپ میں اب سنشوڈن ویدیق کے پکش میں مطدان کرنے والے سنشدوں کی سنشدوں سدن کے کل سدسیوں کی سنشدوں کم سے آدھی ہونی چاہیے اب دیکھئے وشیش بہومت کی جب بات ہوئی تو اس میں بھی ایک پراؤدھان کیا گیا ہے کہ جو سدسیوں کی سنشدوں اور سدن کی کتنے لوگ اپسٹھت ہیں ان کی سنشد اور کل سدسیوں کی سنشد کارت کیا ہے لوگ سبھا کے کل سدسی کتنے ہونے چاہیے پانچ سو پینت آلیس اپسٹھت کتنے ہیں مان لیجئے تین سو ڈیر سو لوگ ان اپسٹھت ہیں تو اپسٹھت سدسیوں کی سنشد کم سے کم آدھی ہونی چاہیے اپسٹھت سدسیوں کی سنکھیا سو بندو ہے سنشوڈن ودہ کے پکش میں متدان کرنے والے سدسیوں کی سنکھیا سدن کے کل سدسیوں کی سنکھیا کی کم سے کم آدھی ہو یہ کون سے طریقے میں آتا ہے وشیش بہومت والے معاملے میں سنکھیا متدان میں بھاگ لینے سدسیوں کی سنکھیا کا دو تیہائی ہو میں نے آپ کو پور میں بار بار کہا دو تیہائی دو تیہائی آپ سوچ رہوں گے کہ ابھی تو آپ نے آدھا کہا میں نے آدھا کہا اپسٹھت ہونے سدسیوں کی سنکھیا کم چکم آدھی ہو سدن ہاں کل سدسیوں کی سنکھیا کا آدھا ارثات ہم ورطمان لوگ سوا کی بات کریں تو 545 ہیں 545 کا آدھا ہوتا ہے 273 273 لوگ کم سے کم وہاں ہونے چاہیے تب جا کے سنشوذن کی بات آگے بڑھے گیا سنشوذن پر بات چیت ہوگی متدان ہوگا نیو نیو ہوگا تو پہلی جورت تو یہ ہے کہ ادھی کم سے کم ہونی چاہیے آدھی کس کی سدسیوں کی کل سنکھیا کا آدھا یہ تو ایک شرط ہوگئی دوسری شرط اب 273 لوگ اپس چیت ہیں تو 273 میں دو تہائی لوگ پکش میں مددان کریں تو 273 کا دو تہائی پکش میں مددان کریں یہ آوش شک ہے دو تہائی مطلب دو بٹا تین حصہ اور تیسری جرورت جو ہے وشیش بھہومت کے لئے وہ ہے دونوں صدنوں میں سوطنت روپ سے یہی پرکریہ دھوہرائی جائے جو پرکریہ میں نے ابھی بتائی کل سنکھیا کا آدھا اور جو آدھے اپسٹت ہیں یا جتنے بھی اپسٹت ہیں جن کا نیون اتہا ہونا ہی چاہیے اور اپسٹت صدنوں کا دو تہائی پرستاؤ کے پکش میں یہ دونوں صدنوں میں الگ الگ ہونا چاہے اب یہ بات اس لئے بولی جاری ہے کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ دونوں صدنوں کو ایک ساتھ بیٹھا گیا جب راج صباح نے کسی پرستاؤ کا ویروض کیا تو لوگ صباح اور راج صباح کے صدی کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا اور ایسی ستھیت میں کیندر سرکار اپنے پکش میں متدان کروانے میں سفل ہو گئی وہ دوسرا راج نیتک مددہ ہے لیکن الگ الگ دونوں میں دو تہائی بہومت ملے دو تہائی لوگوں کا ییس ملے تب ہی وہ سنشوذن پارت مانا جائے گا تو یہ تو ہو گیا وشیش بہومت کے لیے کیا اسطھی ہے کیا نیم دوسرے شبدوں میں اس کا ارت ہوا کہ سنیوکت ستر بلانے کا پراؤدھان اس معاملے میں نہیں ہے اس کے لئے سنیوکت ستر جو میں نے بتایا کہ دونوں سدنوں کو کبھی کبھی ایک ساتھ بیٹھائے گیا دو سو پچاس ان کے اور پانچ سو پیتالیس ان کے کئی بار ایسی ستی آئی پر یہاں پر سنیوکت ستر بلانے کا پراؤدھان نہیں ہے اس کا ارتھی ہے کہ جب تک پرستاویت بدھے پرستاویت بدلاؤ اس پر سہمتی نہیں بن جائے تب تک اسے پارت نہیں کیا جا سکتا کن کی سہمتی دونوں سدنوں کی الگ الگ سہمتی جو بدھے ایک لا رہا ہے بدھے ایک مطلب کیا ہوتا پرستاو کانونی پرستاو جس پر متدان کے بعد مہر لگتی ہے اور کانون بنتا ہے یا سنشوذن بنتا ہے اسے کہتے ہیں بدھے تو سرکار یہ سنشت کرتی ہے کہ ہم اس بدھے یا پرستاو کو لانے کے پہلے سنشت کر لیں کہ لوگ سہیوگ مل جاتا ہے سہمت ہی مل جاتی دکت ہوتی راج سہمہ میں جہاں کی چناوی پکریہ اچھی ہے کہ ویروزی دل ادھکتر ہاوی رہے ہیں اور ویروزی دلوں کے سدسیوں کی سنخیہ زیادہ رہی ہے تو وہاں پر سہمت نہیں ملنے پر یہ پارت نہیں ہوگا تو اس لئے سرکار بارم بار یہ پریاس کرتی ہے کہ ایسے بدھے کوں کو لانے سے پورو سہمت ہی بنائی جائے کیونکہ سہمت نہیں بنے گی اور پھر بھی پارت کرنے کے لئے پیش کیا اور وہ خارج ہو جائے سرکار کی بہت فضیحت ہوتی ہے سرکار بہت 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 سرکار پہلے لوگوں کے من کو ٹٹولے ہردی پریورتن کرے سنشوذن کے پکش میں اور جب یہ سنشت ہو جائے کہ ہاں ادھکتر لوگ ہمارے ساتھ ہیں تب جا کے پرستاؤ کو ویدھے کے روپ میں سامنے لائے سنشوذن کے دوسرے طریقے کو سمجھنے کے باد اس کی کمپلیکس سٹی کو سمجھنے کے بعد اور اس کی پوری پرکریا کو سمجھنے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے اور انتم طریقے پر اور تیسرے اور انتم طریقہ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ طریقہ ہے جس میں راجع کی سہمتی بھی ضروری ہے ماتر سانسدوں کی سہمتی نہیں ماتر دونوں سدنوں کی سہمتی نہیں بلکہ آدھے راجعوں کی سہمتی ضروری ہے اور اس معاملے میں یادی ودھے اک لانا ہے سرکار کو تو سنشت کرنا ہوگا کہ کم سے کم آدھے راجع ان کے پکش میں مت دیں انتہ وہی بات ہوگی جس کا میں نے پور میں کہا راجع صبح میں پارت نہیں ہوا مطدان نہ کریں پکش میں اور سہمتی نہ دیں تو یہ کندر سرکار کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی تو یہاں پر وشیش بہومت جیسا دوسرے طریقے میں بتایا گیا اس طریقے سے پہلے بہومت ملے دونوں صدروں میں الگ الگ اور اس کے بعد آدھے راجعوں کا نیون تم آدھے راجعے راجعوں اور کیندر سرکار کے بیچ شکتیوں کے وطرن سے سمبند یا جانب پرکنی دھٹ سے سمبند اس میں کچھ بدلاؤ کرنا ہو تو راجعوں کی انمتی جروری ہے دیکھیں کون سا مددہ ہے جس پہ راجعوں کی سامتی جروری راجع اور کیندر کے بیچ شکتیوں کا جو بیبھاجن جو میں نے بتایا جس میں کیندر کے پاس سو شکتیاں ہیں اور راجع کے پاس اکھ سٹھ ہیں کہیں کیندر سرکار اس میں کچھ بدلاؤ یادی لانا چاہتی ہے یادی سوچتی ہے کہ راجع کے یہ ادھکار کو ہم لے لیں سنگ میں کیندر کو تھوڑا مضبوط بنائیں یادی ایسا سوچتی ہے تو ستنت رہ سوچنے کے لئے لیکن اس کو کریانویت کرنے کے لئے جروری ہے کہ وہ راجعوں کی سہمتی پرابت کرے راجعوں کی انمتی اسے ملے ایسے ہی جان پرتی ندھت سے سممندت ماملے جس میں لوگ صبح ویدھان صبح کے جو جن کو بولتے ہیں مط دان کھیتر اس کی جیوگرفی میں اس کچھ بدلاؤ کرنا ہو یا اس کے ساماج دھانچے میں کچھ بدلاؤ کرنا ہو تو ایسی ستنی میں راجعوں کی سہمتی کی ضرورت ہے دوسرے شبدوں میں کیند سرکار راجع سرکار کے بیش شکتیوں کا وطرن پہلا ماملہ یا جن پرتنی دھتو سے جڑے ہوئے ماملے ان پر راجعوں کی سہمتی آوشک ہے اور سہمتی مطلب پہلے پرامرش کرے ان سے بات چیت کرے ان کے دماغ مائنڈ کو ٹٹولے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان میں اس بات کے لیے ان کو پریرد کرے کہ یہ ودھے اچھا ہے مہتپورن ہے دیش کے لیے فائدے مند دوسرا مددہ راجعوں کی شکتیاں کیندر کی دیعہ پر نربھر نہیں سمدھان میں راجعوں کی شکتیاں سرنشت کرنے کے لیے یہ بڑا سپشٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ اکھسٹھ معاملوں میں راجع پورن روپین ستنتر ہے قانون بنانے کے لیے اور ہر راجع اپنے طریقے سے ان معاملوں میں قانون بنا سکتا ہے یہ سپشٹ کرنے کے پرنام کیا ہوا کہ راجعوں اور کیندر کے بیچ میں جو ٹکراؤ ہے اسے نیونتم کرنے کا پریاست ہمارے سنبیدھان نرمات نے کیا اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے سنشت کیا کہ ہمارا سنبیدھان اٹل رہے ہمارا سنبیدھان عویرل روپ سے چلتا رہے عباد گتی سے چلتا رہے اور یاد چھوٹے موٹے بدلاؤ چاہیے تو سنشوزن کا پرستاؤ ہے یہ بندو اس لیے مہت پورن ہو جاتا ہے بتانے کے لیے کہ ہمارا سنبیدھان ان کی شکتیاں سنشت ہیں پاریبھاشت ہیں اسپشت ہیں اسپکار راج اور کینڈر کے بیچ کا ماملہ کیا کہلائے گا سنگھی ماملہ سنگ سے جڑا ہوا ماملہ فیڈریشن سے جڑا ہوا ماملہ بات اسپشت ہو گئی کہ سنگھی دھانچے سے سمبند سمویدھان کے کسی بھی اپبند میں سنشوذن کرنا ہو تو سنگھی دھانچے سے سمویدھان کے کسی بھی اپبند میں آپ کو سنشوذن کرنا ہے تو وشیش بہومت سنسد کا جیسا دوسرے طریقے میں بتائے گیا اور راجیوں کے ویدھان مندل میں سادھارن بہومت بھی مل جائے تو چل جائے گا لیکن اندلوں میں سادھارن بہومت کے مادھی مجھ مل گئی تو کیندر سرکار کا یہ ویدھے اگ جو ہے وہ پارت ہو سکتا ہے یہ تیسرا طریقہ اور ساتھ راجی سرکار کا اڑنگا سنگھی معاملے میں ڈالا ہے ہمارے سمویدھان نرماتاؤں نے تاکہ راجی سرکاروں کو کیندر سرکار ہلکا نہ لے